اسلام علیکم میں ہوں احتشام الہی اور آپ دیکھ رہے ہیں شامی بھئی کے بلوگز تو بھئی آج مرتضا بھئی آئیں گے تو انہیں ڈرائیونگ سکھانی ہے کافی دنوں سے یار وہ کہہ رہے تھے کہ ڈرائیونگ سکھا دو یار مجھے ڈرائیونگ سکھا دو تو موقع نہیں ملتا تھا تو لیکن آج موقع ملتا تھا تو آج ہم مرتضا بھئی کو ڈرائیونگ سکھائیں گے اور آپ کو بھی سکھائیں گے تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسک دائیل کریں ویڈیو اچھی لے گئے تو ویڈیو کو لاکھ کریں کومیٹ کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیں تو ہمارے تک پہنچتے رہے ہیں تو ابھی مرتضا بھئی کو کول کی ہetہ تو وہ آتے ہیں تو پھر آپ کو ڈرائیونگ سکھائیں گے اور مرتضا بھئی کو بھی سکھائیں گے ڈرائیونگ سکھائیں گے بخش مرد pand Odin ت تو پیر ڈرائیونگ سٹارٹ کرتے ہیں تو مرتضا بھائی آ چکے دیکھیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کو مینول گاڑی چلانی آنی چاہیے مینول اگر آپ چلا لوگے نا تو مینول کے بعد آپ آوٹو گاڑی جو ہوتی ہے وہ خود ہی خود با خود آپ کو آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ مینول گاڑی ہمارے پاس تو اس وقت پیک اپ ہے تو پیک اپ چلائیں گے تو مطلب یہ بندہ گاڑی چلا رہے تو دوسری گاڑیاں خود با خود ہی آ جاتی ہیں بندے کو تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ فرسٹ او فول کیا کرتے ہیں پہلے تو گاڑی نیوٹرل کھڑی ہے اس وقت نیوٹرل کھڑی ہے گاڑی تو آپ کو ایک سکیچ بنا کے دکھاتے ہیں کہ کس طرح اس کے گئر ہوتے ہیں یہ گئر ہے نا اس کا تو اس کا آپ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شام بھائی نے مجھے کس طرح سکھایا ہے ان کو میں نے سکھایا ہے پہلے میں خود بتایا دے تو آپ کو اس کے بعد پھر مرتضا بھائیں گے فرسٹ او فول یہ اگزیمپل لہنے کے یہ گاڑی کا گیر ہے یہ گیر بن گیا ٹھیک ہے تو پہلا گیر جو یہاں مطلب یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ڈرائیونگ سید پہ یہ ڈرائیونگ سید ہے ٹھیک ہے ڈرائیونگ سید ہے یہ نہیں ہے ایدھر اس کے گیر ہے ٹھیک ہے فور اگزیمپل یہ گیر لگا رہے ہیں تو سب سے پہلا گیر جو ہے وہ اس کو اس طرح لے کہنا ہے کلاچ دبابی پھر اس طرح ٹھیک ہے یہ پہلا پھر بلکل اس کو سٹریٹ گیر پلے کہیں گے یہ دوسرا گیر ہو جائے ٹھیک ہے مطلب آہستہ آہستہ جب گاڑی چلتی جائے گی تو پھر جو آہستہ آہستہ گیر بھی بڑھاتی جائے گی تو یہ دوسرا گیر ہو گیا تو اس کے بعد اس طرح لہا کے ادھر سے پیچھے سے لہا کے اس طرح اس طرح یہ تیسرا گیر ہو گیا ٹھیک ہے اور اسی طرح بلکل سٹریٹ آپ نے واپس لائیں گے تو یہ چوتھا گیر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چوتھا گیر ہو گیا لیکن آپ نے ذرا سے بھی مسٹیک نہیں کرنی یہاں بلکل اس کا سٹریٹ اس کو سٹریٹ لے کے آنا ہے اگر آپ نے تھوڑا سا ادھر کر کے واپس لے ہے نا بیک تو یہ ریورس گیر لگ جائے گا چلتی چلتی گاڑی کو جب بیک گیر لگتا تو کام خراب ہو جاتا آپ کو باتا ہے کہ یہ سکیچا ساڑا گیر ہو گا یہ چار گیر پورے ہو گیا تو اس کا جو بیک ریورس گیر ہے وہ اس طرح یہاں سے لاکے اس طرح بلکل لانا ہے یہ اس کا ریورس گیر ہو گیا بیک گیر ٹھیک ہے تو وہی جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ اگر آپ نے چوتھا گیر لگانا ہے تو ایدھر کو لاکے میں لگانا ہے یہ بلکل سٹریٹ لائیں گے تو چوتھا گیر لگے گا ورنہ یہ ریورس پہ چلا جائے گا اور بیک پہ چلا جائے گا یہ گاڑی کا اس وقت گیر ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ جو کلاچ ہے نا یہ تین چیزیں ہیں یہ والی ریس ہے اور یہ والی بریک ہے اور یہ والا جو ہے یہ والا اس کا کلاچ ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو پریس نہیں کیا یہ کلاچ کو تو گیر نہیں ڈلے گا ٹھیک ہے تو اب آتے ہیں گیر کی طرف تو یہ گیر ہے تو اس کے اوپر یہ نشان لگے ہوتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک لکھا ہوا ہے یہ تین لکھا ہوا ہے اور یہ دو یہ چار ٹھیک ہے اب میں نے کلاچ پکڑا ہوا ہے تو سب سے پہلے یہ نشان ایدھر کو جا رہا ہے اور آگے کو تو یہ اس طرح اور یہ اس طرح یہ پہلا گیر ڈال گیا ہے تو اس کو تھوڑا سا ساتھ کر کے پھر اس طرح بیک لے آنا یہ دوسرا گیر ڈال چکا ہے تو گاڑی تھوڑی سپیڈ میں ہوگی تو اس کے بعد اس کو تھوڑا سا آگے کر کے اس طرح یہ تیسرا گیر ڈال گیا ہے اور اس کو بلکل سٹریٹ تھوڑا سا بھی سائٹ پہ نہیں ہونا چاہیے بلکل سٹریٹ آپ نے بیک لے کے آنا یہ چوتھا گیر ڈال گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بلکل سٹریٹ لے کے آنا اگر آپ ساتھ بھی کریں گے نا تو کام خراب ہو جائے گا کیونکہ وہ ریورس گیر چلا جائے گا بیک گیر ڈال جائے گا تو گراریوں کو اس کی جو گراریاں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اب ہم گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں شامی بھائی گاڑی چلنے لگے پہلے ہمیں یہ دکھائیں گے ڈیمو کے کس طرح چلاتے ہیں اس کے بعد پھر میں پہلے گاڑی نیوٹرل کرنی ہے یہ اس وقت گاڑی نیوٹرل کرنی ہے تو پہلے گاڑی نیوٹرل کرنی ہے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے یہ گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے تو اب یہ گاڑی طرف گرم یہ ادھتی طرف دیکھیں گاڑی سٹارٹ ہو گی ہے یہ کس طرح گیا یہ بیلہ گیرد ہے اب گاڑی چلے لگے گاڑی چل پڑی ہے ٹھیک ہے اب گاڑی توڑی سی تیز ہو جائے اس کے بعد آپ نے دوسرا گیر جیسے آپ کو تیرہ ویسے ڈالتا ہے یہ بیک دوسرا گیر ڈالتا ہے یہ شامی بھائی ہمارے بہت ایکسپائر ٹرائیور ہیں کافی عرصے سے ٹرائیونگ کرتے آ رہے ہیں اور مجھے تو پک نہیں پتا کیسے چلاتے ہیں یہ ہی ہم سب پر سکھیں گے ایکسٹینج ہونے لگے ہیں اس شام بھائی اتر گیا میں ڈرائیونگ سیٹ پر آنے لگا ہوں یہ میرے سال بیٹھیں گے میں سکھاؤں گا کہ کس طرح چلانی ہے آپ بھی دیکھیں جائے گا مطلب ایک ایکسو آلتا کے کہہ رہے تھے کہ آپ نے ڈرائیونگ کس طرح سیکھی تو پرسٹ او فال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں ڈرائیونگ سیکھی رہا تو مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ کس طرح گاڑی چلانی ہے ہماری کلونی میں ایک دوست ہے میرے حسن بھائی جو کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ مطلب اوٹو گاڑی تھی نہ ماری تو انتم نیوٹرل نہیں تھی یہ والی نہیں تھی آئی تھی یہ میں نے جو ہے تو تب اوٹو تھی تو تب میں ان سے پوچھا میں نے انہوں نے مجھے بتایا کہ جب آپ آر پہ لے کے جائیں گے تو گاڑی ریبرس جائے گی جب آپ دی پہ لے کے جائیں گے تو گاڑی جو ہے وہ سیدھا جائے گی تو میں گھر پہ کوئی نہیں تھا گاڑی کھڑی ہوئی تھی تو میں نے چابی پکڑی تو بسم اللہ پاڑ کے میں نے شروع کر دیا کچھ ذکر اذکار کیے سب سے پہلے میں نے گاڑی کو دیکھا کہ کس طرح گاڑی چلا گیا تو اس کے بہلے گیر بگیرہ دیکھے اور ریس بگیرہ بریک بگیرہ دیکھے تو میں نے پھر بسم اللہ پاڑ کے گاڑی سٹارٹ کی تو اس کے بعد میں نے گھر ٹالا پھر آئیشتہ اسٹہ اسٹہ سلو سلو میں جائے گے جاتا ہے کہ میں نے پہوں نہیں رکھا میرا پہوں بریک پہ تھا تو میں اسٹہ اسٹہ بریک چھوڑتا گیا تو وہ گاڑی پر چلتے گی تو آٹو گاڑی جو ہوتک ہے وہ اسی طرح ہی ہوتک ہے اگر کلاش پھلتا تو کلاش ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ اسی طرح چلتے گا گھر ٹال کے آپ نے ایک ہی گر ٹالا ہے گئر ڈال کے اپنے پاؤں ڈالے ہیں گاڑی چلتی جائے گی اگر آگے کوئی چیز آجا ہے تو آپ نے بریک دبا لیں گے تو اب مرتضا بھائی کو دکھاتے ہیں کہ مرتضا بھائی کو دکھاتے ہیں کہ مرتضا بھائی کو سلائیں گے تو ان کو بتاتے ہیں کہ اس طرح چلائیں گے جی تو اب میں ڈرائیونگ سیٹ پہ آگا سوٹ ڈال لگنا ہے لیکن بسم اللہ بڑھ کے آپ سٹارڈ کریں تو پر وقت مرتضا بھائی اپنے پھائی پھرٹین نہیں جو ہوتا ان لوشین کسپان کریں گے گاڑی چلا رہے ہیں پس ان کو بتا رہے ہیں آہستہ آہستہ ادھر کو گھر دوڑا سا جب آپ نے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا ہے تو ادھر دونوں جو شیشیاں ہیں یہ والا ایک والا اور ایک جو سامنے والا ہے ان دونوں کا خیال رکھنا تاکہ کسی گاڑی کے ساتھ ٹاچنا ہو ٹھیک ہے تو اب یہ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ اچھی چلا رہے ہیں گاڑی ان کو بتایا ہے آپ آہستہ آہستہ یہ چلا رہے ہیں اور در بھی لگ رہے ہیں اور مزہ بھی کہہ رہے ہیں ہاں سا ہستہ ہستہ ہو جائے گا جب بندہ چلانا شروع کر دیتا ہے مجھے بھی جونس ہے پہلی دفعہ ڈاری لگا تھا لیکن ڈر کو نکال کے جب بندہ بھی اٹینٹی ہو ہو کے کیرفل ہی ہو کے جب پورا فوکس جو ہے اس گاڑی پہ کر لیتا ہے چیز پہ تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کیسی طرح سیکھئی تو میں نے اپنا پورا فوکس گاڑی پہ رکھا تھا کہ ریس پہ میں نے پاؤں اٹھا لیا اپنا ریس پہ پاؤں نہیں رکھا تھا جب آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ نے ریس پہ پاؤں نہیں رکھنا بعد میں تو آپ جتنی مرزی جب آپ سیکھ جتنی مرزی بغائیں آپ اہ spine اہہر کار رہے ہیں اہہہر کار رہے ہیں فوراں کرتے ہیں تو ڈلا گتنا آسکر رہے ہیں میں چلا چکا ہوں اور میرا شوق تھا پورا ہو گیا اور اب واپس ہم اپنی اپنی سیٹوں پر آگئے ہیں اب شامی بھائی ہمیں گھر تک لے کے جائیں گے اور بہت شکریہ انکھا کہ انہوں نے چلانی سکھا دیئے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اسی چلا لوں گا اور اگر آپ نے بھی کسی نے بھی سیکھنی ہو تو شامی بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس اویلے بلائیے